اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر قومی اسیمبلی نے توہین مذہب کے الزامات میں حجوم کے تشہدت سے لوگوں کی علاقتوں کے واقعات کے تناظر میں اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کے تحافظ کی قرارداد منظور کر لی ہے تفصیلات کے مطابق سپیکرز اردار ایاز سادی کی زیر صدارت قومی اسیمبلی اجلاس ہوا جس میں بجٹ پر بحث کی گئی خواجہ عاصف نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے لیے اٹھنے والی آواز کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے اقلیتوں کا کبھی سوات کبھی سرگودہ کبھی فیصلہ بات میں قتل ہوتا ہے مذہب کے نام پر خون بہانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ایوان کو اس مسئلے پر متفق اور متحدہ موقع فر اکتیار کرنا چاہیے پاکستان میں مسلمانوں کے چھوٹے فرقی اور کوئی مذہبی اقلیت محفوظ نہیں وزیر قانون آزم نظیر طارد نے سوات ماملے اور اقلیتوں سے متعلق قرارداد پیش کی جو اکثریتی رائے سے منظور کر لی گئی قرارداد میں زور دیا گیا کہ وفاقی اور صبعی حکومت اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کی تحفظ کو یقینی بنائیں سوات اور سرگودہ میں پیش آنے والے واقعات میں ملوث افراد کی خلاف کاروائی کی جائے میں ایک ایسے مسئلے میں بولنا چاہتا ہوں جو سیاسی مسئلہ نہیں ہے جو کانٹروورشل مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی قوم کے کسی بھی گروہ کی یا سیاسی پارٹی کا اختلاف جو ہے ہو یہاں پہ یہاں پہ اقلیتوں کو لوزانہ قتل کیا جا رہا ہے مذہب کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئے ہیں میں اقلیتوں کے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہے میں ایک نہایت سینسٹیو مسئلے پہ بول رہا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان ساری دنیا میں شرمندہ ہو رہا ہے اور یہ مجھے بولنی رہے ہیں یہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں ہمیں گالیاں دے رہے ہیں میں جب ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی یہ لوگ اتجاج کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے ہمارے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقیں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے یہ ایک شرم کی بات ہے ایک ایسی بات ہے جس میں پوری قوم کو شرم سار ہونا چاہیے لیکن ان کو نہ شرم آیا رہی ہے نہ آیا رہی ہے یہ دیکھیں یہ پاکستان سنیں ہم لوگ ایک ریزلوشن موف کرنا چاہتے ہیں ایک ریزلوشن موف کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اقلیتیں محفوظ ہو سکیں ان کا اس ملک پہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے یہ ملک جو ہے کسی ایک اکثریت کا نہیں ہے یہ ملک جو ہے سارے پاکستانیوں کا ہے چاہے وہ مسلمان ہو عیسائی ہو سکھ ہو یا کسی بھی مذہبی جو ہے اکلیت سے ان کا تعلق ہو اس ملک کے اندر اس وقت اقلیتیں عیوان کے اندر اس وقت اقلیتوں کی نمائندگی ہے ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ گروہ جو ہے وہ کبھی سواد میں قتل کرتے ہیں کبھی سرگوتا میں قتل کرتے ہیں کبھی فیصل آباد میں قتل کرتے ہیں یہ قوم کے لیے لمع فکریہ ہے شرم کا باعث ہے اور جب اس ملک جب اس مذہبے پاکستان کے سب سے بڑے عیوان میں اگر بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے اس بات کا جو ہے گلہ گونٹ رہے ہیں اس آواز کا گلہ گونٹ رہے ہیں تاکہ اس مذہب کے اوپر بات نہ ہو سکے یہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں قومی وفادات کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں جو یہ مسئلے جو یہ مسئلے اٹھانا چاہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا اس آواز میں جواب دوں گا لیکن پہلے یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے پوری قوم کا اتحاد ضروری ہے متحد ہونا ضروری ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے مذہب کے نام پہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مذہب کے نام پہ اوپر خون نہائیں کچل عام کریں بے گناہ افراد کو جو ہے قتل کریں آج تک جو ہے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے مطلب کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے خدا نخواستہ کو بلیسیمی جو ہے کمٹ کی تھی لوگ ذاتی جگڑوں پہ بلیسیمی کا پہانہ لکھا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یہ اس وقت ایوان کا جو ہے ایوان کا جو ہے یہ فرض بندہ ہے کہ متحد ہو کے اس بات کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی اپنے موقف کا متحدہ موقف کا اظہار کریں سارے پاکستان میں یہ میسج جائے سارے پاکستان میں یہ میسج جائے کہ پاکستان کی قومی اسیمبلی اس کے اوپر متحد ہے اور اس موقف اور ایک موقف کے ساتھ اپنے اقلیتی بھائیوں کو اپنے عیسائی بھائیوں کو اپنے ہندو بھائیوں کو اپنے سکھ بھائیوں کو اپنے پارسی بھائیوں کا ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتی ہے جنابے والا میں دوسرا مسئلہ جو کل عظمے سے کام کا جو ایپیکس کمیٹی نے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایپیکس کمیٹی جو ہے آج سے پانچ سال پہلے جو ہے وجود میں آئی جب جو ہے پشابر والا آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا اس کے بعد یہ کمیٹی بنائی گئی اس میں پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی پی ٹی آئی اس میں پارٹسپیٹ کرتی رہی آج جو ہے ہم اس کی طرف جو ہے ایک قدم بڑھا رہے ہیں اس کو دوبارہ ریفائیو کر رہے ہیں اس کو لے کے کبینہ میں جا رہے ہیں اس کو کبینہ میں لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس ہاؤس میں بھی لے کے آئیں گے اس ہاؤس میں اس موضوع کے اوپر ڈیبیٹ بھی کریں گے ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس کو سیاسی مفادات کے بہانہ بنا کے اس پرپس کو اس موضوع کو جو ہے نشانہ بنایا جا سکے اگر ان کا کوئی اطراز ہے تو انشاءاللہ جب یہ مسئلہ اس ہاؤس میں آئے گا تو انشاءاللہ یہ بھی اس پر بول سکتے ہیں لیکن یہ یہ لوگ جو ہے اپنے کلچر کا جو ہے اپنی اصلیت کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کی ایس ایکچولی سیاسی اوقات کیا ہے گاری کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو شدد کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں